قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ملک بھر میں نمی محرم الحرام کے جلوس کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، مولتان، پشاور، کوئٹا اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں شہدائے کربلا کی یاد میں آزاداری جلوسوں کے داران نوحہ خانی، ماتم اور زنجیر زنی حضرت عمام حسین علیہ السلام اور ساتھیوں کی لازوال قربانی کو خراج اعقید مختلف شہروں میں حساس مقامات پر موبائل سروس موت کل رہی لاہور سمیت کئی شہروں میں ڈبل سواری پر پابندی رہی جلوسوں کے راستے پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کراچی میں ایم اے جنا روٹ پر نکلنے والی گلیاں بند ہیلیکاپٹر سے فضائی نگرانی سی سی ٹی وی سے مانیٹرین لاہور میں جلوس کی سیف سٹی اتھارٹی کے کنٹرول روم سے نگرانی چہر کے مختلف مقامات پر دس ہزار کیمبرنس کربلا کی تفتیریں تارخان بادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کربلا کے پیاسوں کی یاد میں ملدھر میں سبیلیں بچے بڑے سبھی ازاداروں اور شہریوں کو پانی پلاتے رہے کئی مقامات پر لوگوں نے شربت اور دودھ کا بھی احتمام کیا کراچی لاہور اسلام آباد اور دیگر شہروں میں نیاز تقسیم ازاداروں کے لیے بھی خصوصی لنگر کا احتمام مشکیزہ، ڈھول، پیر کمان اور دیگر اشیاء سے سجد ٹھیلے کراچی میں بچوں کے لیے خصوصی تبارکات کے سٹالز جلوس کے راستوں پر تبارکات خاص طور پر سجائے جاتے ہیں بچوں کا کہنا ہے تبارکات کے ذریعے وہ خود کو واقعہ کربلا کی قریب محسوس کرتے ہیں بڑے بھی کہتے ہیں تبارکات سے شہدہ کربلا پر ہونے والے مظالم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کربلا اے مولا عراق میں دنیا بھر سے زائرین پہنچ گئے ہر رنگ و نسل کے افراد کی روزہ اے امام حسین علیہ السلام پر حاضری ازاداران حسین علیہ السلام کی مقدس مقامات پر حاضری لاکھوں افراد کا امام عالی مقام کو عشقوں کا خیراج نوی محرم الحرام کے واقعے پر جلوس اور مجالس سلسلہ دسویں محرم کو بھی جاری رہے گا مقبوسہ کشمیر میں پورم مظاہروں پر پابندی اور سیاسی رہنماؤں کو بند کر دیا گیا بھارتی اقدامات سے انسانی حقوق متاثر ہونے پر سخت تشویش ہے اقواب متحدہ کی انسانی حقوق کمیشنر کیا ہیومن رائٹس کاؤنسل کے بیالس میں سیشن سے خطاب کہا بھارت کرفیو میں نرمی اور لوگوں کو بنیادی سہولیات تک رسائی دے پیسنوں میں کشمیریوں کو بھی شامل کریں وزیراعظم عمران خان کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر عالمی برادری کے بڑھتے تحفظات کا خیر مکتم اپنے بیان میں وزیراعظم نے کہا عالمی برادری کشمیر میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خاموش نہ رہے دنیا بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں چھے ہفتوں سے جاری محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کرے شاہ ویمود قریشی کشمیریوں کا مقدمہ لڑنے جانیوہ پہنچکائے ہیومن رائٹس کاؤنسل کے بیالیس میں اجلاس میں شرکت کریں گے کل سیشن سے خطاب ہوگا مولاقاتوں میں دنیا کی توجہ بھارتے اقدام پر دلائیں گے کہتے ہیں کشمیر کے حوالے سے بھرپور حقائق سامنے لائیں گے پاکستان کا موقف اجاگر کرنے کا موقع ملے گا عالمی برادری بھارتی ظلم بے نکاب ہوتا دیکھ رہی ہے اقوام متحدہ کو کشمیر میں بہران کو روکے پاکستان کی مستقل مندوب ملیہ لودی نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کشمیر میں اقوام متحدہ کو بیانات سے آگے جانا ہوگا مسئلہ پانچ اگست کے بعد شدت اختیار کر گیا غیر قانونی بھارت اقدامات خطے کو سنگین خطرات کی طرف دھکیل رہے ہیں عالمی ذرائع ابلاغ اور انسان حقوق کی تنظیمیں بھارتی مظالم کو منظر عام پر لارہی ہیں عالمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا سے امریکی سینٹ کام کمانڈر جنرل کینیت میکنیزی کی قیادت میں وفت کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق میٹنگ میں جیو سٹیٹیجک محال اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر غار افغانستان اور بکبوزہ کشمیر کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی مذاکرات اختلافات کے باعث منصوخ ہوئے طالبان نے بات چیت کے دوران بھی حملے جاری رکھے مذاکرات کے دوران حملوں کا کوئی جواز نہیں صرف امریکی فوج نکالنا ہی ہمارا مقصد نہیں امریکہ کی قومی سلامتی یقینی بنانا اولین ترجیح ہے وزیراعظم کا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بہتری مشورہ ٹویٹر پیغام میں کہا شکست اور تنقید کا خوف ہو تو کوئی بھی کبھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا امران خان نے ٹویٹ میں سابق امریکی صدر روزویلٹ کے اقوال بھی شیئر کیے مریم آرنگزیب نے رد عمل دیا امران خان نے تنقید کے ڈر سے ساری اپوزیشن کو جیلوں میں بند کر دیا ہے اور اب نوجوانوں کو جھوٹا درس دے رہے ہیں وزیر قانون بیریسٹر فروغ نصیم کی زیر صدارت وفاقی حکومت کی کراچی کمیٹی کا اجلاس کراچی کے مسائل اور حل کے لیے تجاویز پر تفصیلی غور فروغ نصیم نے کہا کسی سے ٹکراؤ نہیں چاہتے کلین کراچی مہم جاری رہے گی ایمکیو ایم اور پی ٹی آئی کے چھے چھے ارکان پر مشتمل کمیٹی بنا دیئے دوسری طرف وزیر آزم چودہ ستمبر کو کراچی کا ایک روزہ دورہ کریں گے تھانوں میں اہلکاروں کے موبائل استعمال کرنے پر پابندی صرف فیسچو اور ہیڈ مہرر ہی موبائل فون استعمال کر سکے گا اس سے قبل عام شہریوں پر تھانوں کے اندر موبائل استعمال کرنے پر پابندی لگائی گئی تھی تاہم نائٹی ٹو نیوز کی خبر پر پنجاب پولس کی طرف سے نیا حکم ناوہ جاری کر دیا گیا حکومت کا سرکولر ڈیٹ پر چارجز واپس لینے کا اعلان وزیر طوانائی عمر ایوب کہتے ہیں پچھلی حکومتوں نے آئی پی پیز پر اخراجات کا بوجھ ڈالا اسی وجہ سے آئی پی پیز عدالت چلے گئے ریکوڈیک اور کار کی کیس میں پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ریکوڈیک کیس میں پاکستان پر کیے گئے جرمانے کو چیلنج کر رہے ہیں بیرونی سرمایہ کاری آئی گی تو کاروبار کا پہیہ چلے گا وزیراعظم کا پاکستان کو ماحول دوست ملک بنانے کے لیے ایک اور انقلابی پلان تیار وفاقی حکومت نے پاکستان کی پہلی الیکٹریکل ویکل پالیسی تیار کر لی پہلے مرحلے میں موٹر سائیکل اور رکشے کو الیکٹرک کیا جوائے گا وزارت معسمیاد تبدیلی کی پالیسی وزیراعظم کے دورہ امریکہ کے بعد کابینا میں پیش کی جوائے گی ایف ای ٹی ایف کے بینک آک میں اجلاس کا پہلا روز وفاقی وزیر حماد عزر کی قیادت میں پاکستان کے وفد کی شرکت پاکستانی وفد نے ایف ای ٹی ایف کے ایک سو پتیس سوالات کے جوابات پیش کیے اجلاس کے دوران مالیاتی اداروں میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام اور نئی نیشنل رسک اسیسمنٹ پر بھی بحث کی گئے بر سخیر پاک و ہند کی معروف روحانی حسنی حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب مزار مبارک کو ارکے گلاب سے غسل دیا گیا پزا درود و سلام سے گونج اٹھی مزریانہ پنجاب اور دیگر حکام کی بھی حاصری غسل کے بعد مزار کے ہاتھے میں محفل نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی احتمام ملکی ترقی اور امن و آمان کے لیے خصوصی دعائیں پشاور ائرپورٹ پر سامان اور آب زمزم ملنے میں تاخیر پر اللہ کے مہمانوں کا اتجاج اجاج کرام باچا خان ائرپورٹ پر سامان اور آب زمزم کے حصول کے لیے سکینرز کی جانب دوڑ پڑے ائرپورٹ پر بھگ در مچ گئے پورا صوبہ خیبر پختونخواہ ڈینگی مچھر کے نشانے پر صوبہ حکومت نے بھی ڈینگی کی شدت کو تسلیم کر لیا پشاور میں ایک ہی روز ستر افراد میں ڈینگی تصدیق مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھنے لگی ایبٹ آباد، لوئردیر، کوہات اور دیگر شہروں میں بھی ڈینگی کے مریض سامنے آنے لگے سرکاری اداد و شمار کے مطابق مریضوں کی تعداد سات سو پانچ تک پہنچ گئی جزام کے زخموں پر مرہم رکھنے والی ماں کا یوم پیدائش پاکستان کی مدر ٹریسا، ڈاکٹر رتفاؤ کی آج نوی بھی سالگیرا انیس سا ساٹھ میں جرمنی چھوڑ کر پاکستان منتقل ہوئی گوگل کا بھی ڈوڈل کے ذریعہ خراجے کی عیدت ڈاکٹر رتفاؤ کا انتقال دس اگست دوہزار سترہ کو کراچی میں ہوا سرکاری احزاز کے ساتھ سپردے خاک کیا گیا برطانوی پارلیمان کو معتل کی اجوانے کا امکان حکومت قبل از وقت انتخابات کی قرارداد پھر پیش کرے گی ملکہ برطانیہ چودہ اکتوبر کو پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرے گی کراچی میں سمندری ہوایں رکنے سے شدید گرمی اور حبس کراچ ہوا میں نمی کا تناسب ترپن فیصد سے بھی بڑھ گیا میک میں موسمیات کے مطابق درجہ حرارت چوالیس ڈگری سینٹی گریٹ میں سوس کیا جانے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرائم ٹائم بلٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسف رشید اور میں ہوں سنہ عثمان اس بلٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے اشار سلیبان بی ناظرین شہدائے کربلا کی عظیم اور لا زوال قربانی کی یاد میں ملک بھر میں جلوس اور مجالس برپا کی جا رہی ہیں کراچی میں نو محرم الحرام کا مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہو گیا امی جنا روٹ پر گلیاں اور دکانیں بند رہی موبائل سروس بھی معتل رہی سی سی ٹی وی کے ساتھ ساتھ وضائی نگرانی کا عمل بھی جاری رہا شہدائے کربلا عظیم اور لا زوال قربانی کراچی میں نو محرم الحرام بن نشتر پاک میں مرکزی مجلس پا پا ہوئی مجلس کے بعد علم اور ذلجنہ کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برامد ہوا مزار قائد کے باہر نماز زہرین ادا کی گئی مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات پولیس کے دس ہزار اور رینجرز کے پانچ ہزار اہل کار حفاظت پر معمول رہے بلند امارتوں پر ماہر نشانہ باز تائنات رہے جبکہ ایم ای جنا روٹ پر گلیاں بند اور دکانیں سیل رہی مرکزی جلوس کی سی سی ٹی وی مانٹرنگ کے ساتھ ساتھ فضائی نگرانی بھی کی گئی جلوس کے روٹس اور حساس مقامات پر موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس محتل رہی ادھر وزیر اطلاعات سعید غنی کی بھی مرکزی جلوس میں شرکت سیکیورٹی انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا سیکیورٹی انتظامات اللہ کے شکر ہے اس وقت تو ٹھیک ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ رحم کرے گا اور جو آج کا دن ہے کل کا دن ہے وہ خیر خیریہ سے گزر جائے گا مرکزی جلوس مقررہ راستوں پیپلز چورنگی کوریڈور تھری لائن زیریا صدر ٹبت سینٹر اور لائٹ ہاؤس سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارہ در پر اختتام پذیر ہوا کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر فیاض یونس کے ساتھ چان نواب نائنٹی ٹو نیوز کراچی ٹیم اور ساتھ چان نیوز کراچی